میں دعوت دیتا ہوں مسلک برینوی کے ترجمان حضرت مولانا علامہ شرجیل احمد مجردی صاحب ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں ان سے ملتمیس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں نعروں کی گونج میں نعرے تکبیر تاج و تحت ختم ربوت شانِ صحابہ عظمتِ صحابہ الحمدلہ اللہ حمدللہ علی ذات عظیم صفات سمیت سمات کبیر شان جلیل قدر رفیع ذکر وطوائے علی ذات عظیم جلیل برہان علی ذات عظیم فخیب اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ وحدہ لا شریک لہ لا نسال لہم لا نسال لہم ولا نذیر لہم ولا ندال لہم ولا زدال لہم اللہ حمدلہ سیدنا مولانا وسندنا وشفیانا محمد محمد عبد ورسول بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ حمد مولانا مولانا لہم وصدق رسول نبی ورسول نبی ورسول 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 اللہ الالمين اللہ ملائکות على النب Ooo یا ایو aka اند dedین آمنوا سلوت آلی رسل باس رسول سلا اللہ سلات جو اللہ ورسول اللہ والا آلکہ وصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ اللہم سنیل محمد والا آل محمد کما سلیت آلہ ابراہیم والا آلی ابراہیم انکا حمید مدین اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکنا على ابراہیم والا آلی ابراہیم انکا حمید مدین ربی شرحنی صدری ویسرنی امری و احلو لقبتا من لسانی یفکاو قولی ربی ضدن علم ربی ضدن علم ربی ضدن علم سبحانکا لا علم لنا انکا حمید مدین انکا حمید مدین حمید مدین آل نبی بھول نجانا لوگو ذرا سلی صدان اللہ نہیں کہنی سکھی کہنی ہے بیمار محمد حمید مدین ازمت آل ربی بھول نجانا لوگو ازمت آل ربی میری تقریر دے دوران کوئی شہنہ ہی لے لیتے میں ازمت آل ربی بیل نظم و ضبط جیڑا مہداز مدین خموشی نال اور بڑے عدم نال اے محفل کسے چودری دی نہیں اے محفل کسے ایم پی ایم میں دی نہیں اے محفل کسے صدر وزید نہیں اے محفل کی دیئے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّا اے جنہیں تبھی بیٹھے ہو سیدھے ہندوانو سبحان اللہ ہی کہہ اے مجمعوے کے سبحان ایک ہی ذرا گھاچ کے سبحان اللہ بھی چھاند ہوئی حالے بھی کم دو اندرو دلو بولو دلو پھر میری آتا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا مسلمان سبحان اللہ ایک واری کہند ہے اللہ پاک جو دے بدلے کی کردہ ہے جنت جو دے نا دا اے سواس اے ناوے کیا کرو اے بریلیے اے دیوبندیے اے بہیے اے پلانے وے خوش پیج کی دے ابو بکر صدیق دا عمر فاروق دا عثمان رنی دا علی المرتضہ دا بلال حبشیدہ زیب بن اسامہ دا اے میرے نبی دیا جانا دا اے ناوے کیا کرو فلانا مولویہ ہے اے کیا کرو اندہ تیانے پر رکھیا کرو قرآن پر تیان رکھیا کرو تے نہیں تے اے تیان ایک گلہ ساڑے جو موپ جان دیا جو مقبودہ کشمیر آزاد بھی ہو جان دا بار علی میرا موجود تے نہیں میرے نال چونکہ میں آج کافی دنہ تو بیمارہ سفر بھی بڑا کیتا ہے کتھے پنڈی اور کتھے پنڈی پٹنیاں اور کس اور سفر کر دیا رہتاں رہتاں رہتی میری میپل تی اے نشارہ سانسی روڑ دے ہوتے وہ بھی پڑھ دیں آیا تے تو آٹھا منو فکر بڑا تھی یا اللہ اے تھے ذرا میری کلی سے ہی باجج ہے اوہ نہ ہوئے کی دریاجن واہ بھائی بھائی اے سمی کی ہو جیا ہے جیڑا لے پھو گے ٹور گیا ہے انشاءاللہ تو آٹھیا دعا ما تے میرے نبی دا صدقہ انشاءاللہ قرآن سنا ماں گاتے تے سی سنو سنو گے کہ نہیں تے پھر سبحان اللہ درہ اچھی کہنی جیڑا میرے آتا دا ناوے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے جیڑا میرے نبی دیا یاران دا ناوے رضی اللہ تعالیٰ اے تُساں کہنے کسے بزرد دا نا آجائے رحمت اللہ علیہ وسلم کسے سہادی دا ذکر آجائے رضی اللہ تعالیٰ تے میں گزارش یہ کہا رہا تھا جیڑا شیر میں پہ پڑھوں یہ نہ دیو بندیاں دا نہ بریلیاں دا نہ واپیاں دا یہ سارے ہاں دا یہ میں غلامہ ابو بکر صدیق دا تُسی بھی اور یہ آسی بھی نہیں میرا ایمان جنگل دے بوتے بھی میرے ابو بکر دے ازمت آم نبی بھولو نا جانا 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 لوگ عظمتِ اچھنائے بے دلی پھول نہ جانا لوگ عوروں کی بائیتوں میں نہ یانا لوگ عظمتِ آلِ لَبِ بول نہ جانا لوگ عظمتِ آلِ لَبِ بول نہ جانا لوگ ماشاءاللہ سینکڑیاں دا نہیں کام از کم ہزاراں دا مجمع انشاءاللہ ہوئے گا تے تُسی ہزاراں دے جو میرا ایمانِ جتے نبی دیاں یارمدہ ذکر ہوئے اللہ دا لشکر بھی آگے ہو لیتے شرکت کردہ میرے دوستو قرآنِ پاک دی آیاتِ کریمہ سورہِ فتح چھتیاں سیارا اللہ پاک نے ایک اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ ذرا جاگے پڑھو جڑے درودنوں نہیں ماندے کو نہ پڑھو جڑے ماندے نہیں پڑھو صلی اللہ اچھیے والا پھر کسی منہ مجبور کر دے نا سچی کہا لگا رہے ہیں کرکٹ لگا ہوئے تو سنگ پاڑ پاڑ کے بادہ کر دے او چھکا لگ گئی او چوکا لگ گئی او فلان ہو گئی او آنگ ہو گئی ایتھے تو اڑیاں بادہ نہیں گئی نکل دیں صلی اللہ وmouth اللہ فرمان دے محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ اور تفسیر قبیر اندر بھی اور در مصور اندر بھی میں اذا مطالعہ بھی کیتا ہے اور اذا بدورت فرمان نبیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیرہ شریف آلے در مصور دی تفسیر میں کیے اوہ دے اندر بھی انہیں گاہت کیتی ہے کہ اشید تا عیدہ مانا کیے سیادنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہیں زبرتست کافرانے مقابلے تھے میرے دوستوں میرے بھائیوں اور نالی اللہ نے فرمایا دو ہما اوبائینا ہوئے جدو آپ پسند گر بھینگنے تکیو کھجڑی ہو جانے ہیں شیرو شکر ہو جانے ہیں ایک دوجہ نال پیار دے مفت کر دے ایک دوجہ دے باستی قربانی دے این ایسا حیالہ صاحب دے نہیں نا حقیف آگے بہت جانے ہیں دوستے دا داگ پھڑ گئے آپ نے یہ ٹیر در لہے ہمیں نا نا ایک گال میں نویاد آگئے سیادنہ حضرت امام آدم ابو حریفہ صاحبہ رضی اللہ تعالی اللہ تعالی نے سانوں اوہ امام تا کیتا ہے جنہیں سان الدین دا دستا دستا ایک ماہی آئی آپ دے کو ریشمدہ تاگال ہے سمجھانا چاہتا آنوں پھر گڑی ٹوڑنا انشاءاللہ ریشمدہ تاگال ہے کہ یہ آگیا وہ پترہ دا سے کنید ہے فرمایا بی بی تون دا سے کنید پیسے لے رہی نہیں آگیا میں بکت مطابق میں سور پیہ دے دے ہو کہ میرے ورگا آندا آندا اوڑا پھڑا ایل ایسا سے جا کر نہیں 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 اور میرے امام اندر نوٹس کا ٹرنہ لیو میرے امام نے کدھی حرام بھی نہیں کھاتا ذرا اچھی باز نہ لوے اور گنگے بانگے نہ بھو زندہ بانگے بھو زندہ تو آپ نے فرمایا بی بی یہ سعودہ دا لگ دا یہ چھوکیاں پیسیاں دا ہے یہ دے ریت زیادہ ہے آنکہ آپ بیرے کھلتے نہیں انہیں پیسے اور سامنے ہی تو بندہ ہے اور شندہ تاگہ خرید دا ہے وہ دے کلمائی گئی آنکہ اگے پترائے کنید ہے انہیں اگل پانچ سور پیدا وہ چارزوں دی قربانی کہ ڈی چھے دی جتی ہے حسیلے سواستے نہیں حسیلے ٹگے ٹگے پیچھے قرآن چکلنے اپنا ایمان دعا دے لیا آؤ میرے نبی دیاں صحابہ نے سبق کی دیتا ہے دعا بسم اللہ دعوان دائیم محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ قرمہ میں محمد میرے رسول ہیں واللہ جینا ماں ہوا جتا وَلَا الْكُفَّارِ رُحَمَا وَلَا الْكُفَّارِ رُحَمَا سُجھ جائے بھائی یا بتاؤں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قرمہ میں چھوڑ گنے میرے نبی دیاں جنہاں میرے نبی دیاں کلمہ پڑیاں جیدو کلمہ نہیں پڑیاں اوہ دو شرابان دے رسیزان اوہ دو چوریاں بھی کار دے زان کتلو ہارت بھی کار دے زان جیدو میرے دور دے زولان بھانگاں خرابان بھیر والے جیڑے نے ساگزان بھی لگ پہ جیڑے چوڑ سانوں رکھ والے بھانگاں جیڑے میرے نبی تو دور زانوں نیڑے ہوگاں اللہ تعالیٰ نبی نیلان فرما دے اے میرے شاہبار جانوار اے میرے بھل بھکر اے عمر اے عثمان اے عالی اے تیرا حال سارے سون لوگاں تو آجرہ نا جلنہا ایک کار دا جیڑے میری مطالے بھی کامت دے میرے اور نا دے امتر کجل ہوگا ایسے ہوں گے جیڑے میرے نبی دیاں جیارہ بھی خلاف ہو جن ہوں گے اور جیڑے میرے نبی دے بھی دشمانوں جانگے اللہ تعالیٰ نسول نے فرمایا لوگوں کا بردار جیڑا اپور رکھنا دشمنی رکھے گا وہ میرے نا دشمنی رکھے گا جیڑا میرے نا دشمنی رکھے گا وہ جانا دشمنی رکھے گا جیڑا اللہ کا دشمن ہوئے گا وہ جانا مندر جائے گا اے سواد یا شتا اوالالکوفار ارمام او بھینگام اللہ تعالیٰ فرمایا آپ سے اندر بڑے رہن دے آپ سے اندر بڑی رہن دے آپ سے اندر بڑی رہن دے اجمت کا تلوہ ترمان دے اندر رسول اللہ تعالیٰ صلو اللہ علیہ وسلم سرا جاند کے پاڑلو صلو اللہ علیہ وسلم حضرت شاہ علی اللہ اے سواد یا شیرام کلال رکھے گا میرے نبی دے درور پارد اللہ تعالیٰ دے دے داس رام دانہ زلگارد داس سرجے بھلا میں دار لیں دا داس سختان ماں ماب ہو جاند یہاں پڑتا ہے صلو اللہ پچھے بھیان آلے اور ٹوٹیاں دے دھو زیبی پڑھ لاؤ صلو اللہ علیہ وسلم کوئی زبان کا موچنی رینی جائے دی کوئی دیل تو اٹھا پاند نہیں اونا جائے دا سینے دی آپ نے دیل 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 زبان آلے غیرہ جات کے پاڑھوا صلو اللہ میرا نبی دنیا دے آیا دے بہاران آگیاں اجا جو سلی نے مطلبوں فرما دے اندر آتر مطلبوں میں اردام حزرت اردام دیکار سے یری فرما نے اجا اللہ رہے نبی نے دعا کی تھی اللہ اما ایسا الہی سلام عمر ابنے کتاب یا عمر ابنے شاندی دعا کی تھی اے میرے اللہ مکے دے اندر دو عمرندے نے ایک عمرنوں دے دے اللہ برماندہ دنوں میں خطاہ دا پتر تے دے ساگنا مگر میں دنوں میں شام دا پتر نہیں دینا اے ادلی جنہمی اے بھائی مانے اے نوں میں جنہم اندر سارنے پاہ میں رو سورتانے کا بیدیاں چاہتیاں کیوں نہ ہوئے پاہ میں مکے دا سردار کیوں نہ ہوئے آگر میں نوں جنہم اندر سوڑنے اجلا دیرے سوال نے دعا کی میرا اور میرے وطاہ پر اے لے سندہ دائی کانے اوہ میرے نبی تھی دعا جدی رب نہیں ہوئی اللہ دے نبی نے دعا گی تھی اصلاح فرمادہ عمر تیرے کو لگا جاری احرار جماعت کندیسی کیوں بھائی بابا کو یہ امیرہ انہوں پتا ہے احراری امیر شہید اتاو شاہ بخاری اکھرامت اللہ علیہ اللہ انا بزرگانی اٹھ برات رامتہ نازل کر میرے دوستوں میرے بھائی کسے پوچھیا شاہی علی اور عمر انا اندر کی فرق ہے ہاں چلیا بزاروں چوانی دی پیالی دے خریدنا دے کھڑکا کے بینے دنوں میں پتائی علی میرے نبی دا مرید ہے عمر میں مراد نبی میں میرے نبی نے مانگ دے تجیلی شہید مانگ دے اوہ دی بڑی قدر نریہ دیکھو نے قدر نہیں کی دی اللہ نے دان کیویں دعا کا بھول کاثرہ ابو جان لینڈ کاؤمپنی نے ایک پروگرام بنایا کوئی ہے جڑا محمد نے اب اللہ نعوذ باللہ چاہید کرے کوئی نہیں جے اٹھے آ آنکھ آئے ہیں وہ ایک سو گھنٹ دیانا نالن و شربیاں دے تھالے بھی دیانا کوئی ہے ایسا جڑا جا کے محمد رب اللہ نوشہید کر دے عمر اٹھے آجے خطاب کا پتر اٹھے آجے دے بچوں میرے بیل تلار ہاتھ پندر آکھ آئے ابو جالا اٹھاں گیا رسیاں کھول جاد آکھ شربیاں دے تھالے دے مو کھلے رات میں ہونے جانا محمد بن عبداللہ نو میں قتل کر کے آجانا نعوذ باللہ میں شاہید کر دینا پر عمر نوشہی پتا ہے قتل کرنوا سے پہ جانا جیگہ میں دو کرنگا قتل ہونے وہاں سے پہ جانا اللہ عمر نوشہید کر دے آنگا تلوار ہاتھ اندر جیگہ راہ اندر ایک صحابینا الملاقات ہوئی حضرت نعیم بن عبداللہ آتھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آکھا ہے عمر تو پہ در تیرے ہکھان در رہش ہے ہکھان در خون ہے اٹھے بے آجانا ہے آکھا میں تو آج نبی نماز اللہ شاہید کر لگا آکھا پھلا آپ نے گرے باندر چاپی مار کے دیرے تیری سکی پین فادمہ دندہ خطاب انہوں نے کلمہ پڑھ دیئے تیرا جا سعید انہوں نے کلمہ پڑھ دا ہے پہلو پہ ہی خبر لہے تمہیں دو ٹورپے ہیں عمر اکر نہیں کیا اپنی انفیرہ دے اپنی انفیرہ دا ہے بھوا کھڑکا ہے اندروں آواز آئی جنہیں کوئی بندہ قرآن دی تلاوت پیہ کر دا ہے دیکھ کون پیہ کر دا ہے حضرت خباب آکھو رضی اللہ تعالیٰ قرآن دا قرآن دا قرآن دا قرآن دا قرآن دینے پہ سیاد نا حضرت محمد مصطفیٰ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارکم دے کر حضرت امیر حمدہ آف رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اے دوے حضور دے کور گٹھے نے اے در عمر دی دعا جیئے حضور نے منگیے آج قبول کر لئے سنو میرا نبی دنیا دے آیا خدا جی قسمیں دشمنوں بھی آپ نے سینے نہ لیا سبحان اللہ دو شیر پڑنا پھر اے دو مردہ دلمہ پڑنا سنے نہ ساتھے تو ہم چیزہ نبی دنیا ساتھے تو ہم چیزہ نبی دنیا میرے نال ہال پار دے جاؤ توانوہ خواب ہو دے گا نیکی مل جائے گی اور ساتھا جاہا جانوہ مدینے لیلہ ساتھے تو مچی شان نبی دنیا ساتھے تو مچی شان نبی دنیا چلا میں نمال بڑی جیوے پیچھے ہی کالے چلا میں نمال بڑی ہو نبی آیا دے ساتھ دوں چی شان آگے 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 پیر ساتھ بیٹھنے کام دے نا توزی پڑھ لے ساتھ دوں چی شان آگے 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 پیر ساتھ بیٹھنے کام دے نمال بڑی ساتھ پہنچی شان آگے آگے ساتھ پہنچی شان آگے 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 ساتھ پہنچی شان آگے 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 سبیہ نو منن والے پھر نبی کے یارانو منن والے اور ایک اینی ہچی گیا سابن سینے سابن سینے لان واہ اہدل سابن سینے لان 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 آہ آہ سابن سینے لان نو آہ لان لان پھر نسینے پھر آہ لان لان پھر نسینے پھر آہ پھر آہ یہ دو میرے عمر نے قیمہ پڑیا آسانہ دے تمہاں پہ گیا جبری بھی آ گیا میرے نبی دے تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ مبارکو میرے اللہ میں کشیاں منا نہ دے عمر میں حالِ کلمہ نے اپڑیا پہنے گا رہا ہے آکھیا فاطمہ کی پڑ دے پہی پائی جان تو آجا ساڑے نال پوئی تلک ہو نہیں تو انہی برادری ہے رشتہ داری ہے حضرت عمر اور ساطمہ بنت خطار پہنپرا آنا لو چوکہ رشتہ داری ہو رہے کوئی نہیں آکھیا ویدہ تو ہی کافر میں وہ مسلمان الحمدللہ تیرا میرا تو ہی تلک نہیں میرا دادا استاد رحمت اللہ علیہ فرمانے نظر ایک سنگی پہ میں دو موتی قسمت جدا جدا ہے ایک پیسہ رہا ہے کھر میں بروجاتا آگے میں جائے 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 ایک قسمت ہے آپ کو اپنی جدا مرنے کلمہ پڑھ رہے ہیں اینے بیتا یہ نر جڑیا جن میں ایک سنگی پہ میں دعا دیجئے جبرائیل علیہ السلام اچھا دا او فریدہ جیرا درہاں لے کے اوندہ رہا میرے نبی میں بھی لے کے اوندہ رہا اور بھی دو خبریاں سناوے گا اور بھی خوشیاں سناوے گا بلا دے درے یتین اور بھی خوشیاں خبر دے رہے گا یا رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے در اوپر پہا جاندہ چیز پڑھ دو آنکھ آزی اپنا قرآن پہ پڑھنے آ قرآن کیڑا قرآن جنہوں سیاد انا میرے معایہ دے رہے رضی اللہ کیڑا قرآن حضرت کعب لکھ دے رہے کیڑا قرآن حضرت حضیفہ لکھ دے رہے کیڑا قرآن میرے نبی داؤ یار بلکہ یار نہیں دو دو سیاد انا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو لکھ دے رہے اے او قرآن اے کہنے میرا قرآن تے او بیدے سکارے ہیں سکارگاد لمحہ تے سکارگاد میں نا نہیں لیندہ تے زیادہ منو بھی لوڑے لیکن سکارگاد لمحہ قرآن تے پڑھنے پاس تے پہ سیمنٹ ہی جائی دی اللہ با 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 سلطہ اللہ مریاض رحمت رسول اللہ پر رحمت اللہ رحمت اللہ فرمان رحمت اللہ اللہ علیہ اللہ روح شادو ارنہ محمد الرحل بین نے کلمہ سنایا عمر نے مانا شروعہ دے جاگہ فاطمہ بین پہ غزانو اینا مہارے کے پہو شروعہ دیا اینا جنہ پہو جو دے جنہ پہو شروعہ دیا عمر نے مانی پیایا پہروش کرائی پہر مانا شروع گیتا جتا تیجی بہار رہی کے عمر کیا لگا اے میرے پہرواز ماں کالے لے مار مار کے میریان پاہاں تھا جنہیوں نے مار مار کے میرا جسم شادو ہو گیا مگر تیرے جو قرآن کا نشاہ ختم نہیں ہویا تیرے جو انشاہ ختم کیوں نہیں ہویا آکھا کالے رہے لیمان کا تیسا جلی من کا تیسا جانہ پہتا تم اس سے چلہ دیں پتھرے کے آئی گا ہے اے زواد اے عمر میں تیری امسیاں مگر تیرا میرا کوئی تلک نہیں تیرا میرا کوئی باہتا نہیں اے زواد میں مسلمانہ تُو دھار رہے آگیا مار مار کے میرے آتا سینے میرے بین او بفات ایسے ہی ذرا چیزی پڑھن گئے حضر کی کیا میرے فائد کان میں اوہ ترحان پہ ہی پڑھنیاں تیرا میرے نبی کے نازل ہویا ہے اے اوہ ترحان جیرا کتابانہ سرکارے اے ترحان جیدے اندر موفلہ سلام دازی کرے اے اوہ ترحان جیدے اندر ابو بکستی دیگلہ دیگرے اوہ ترحان جیدے اندر ابو بکستی دیگلہ دیگرے اوہ ترحان جیدے اندر ابو بکستی دیگلہ ترحان اندر انہاں تیری اوہ مردہ نمانہ نہیں آیا عثمان دا نمانہ نہیں آیا حلیدہ نمانہ نہیں آیا زہدہ نمانہ نہیں آیا حضرت عزید رضی اللہ 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 عزید رضی اللہ حضرت عزید رضی اللہ عزید رضی اللہ حضرت عزید رضی اللہ حضرت عزید رضی اللہ عزید رضی اللہ رضی اللہ عزید رضی اللہ حضرت 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 عزید رضی اللہ ہے حضرت عزید رضی اللہ حضرت عزید رضی اللہ حضرت عزید رضی اللہ دیکھ کے اور نہ مارتا اندر تا پوچھو جو کتوں پار گیا ہے میں دیو پت پار گیا ہے میں پریلی شریف پار گیا ہے میں واپیاں گول پار گیا ہے میں فلانے مدین سے پار گیا ہے میں فلانے اسے حاجے کو مرد تک پڑی گئے میں فلانے گول پرسکا پڑیا ہے میں فلانے گول پرسکا پڑیا ہے ہار ہار دائے گال کر دا لیکن میرا بابا سلطان کی گیند آج آخر مال نے پڑ پڑیا ہے آج کتا باما بھگ بھگے تے چور ہمار دا اندر دا ان کی پاڑ بھگی رہا آج کسنا معار ڈ Hail اے ڈاڈا چور اندھر دا آ اور سن میں تربل رہا اے میں پھینا ہوں گے تردود ہارے بھائی ساندھا کبھی کانتا بھی ہو جاندھا اے دوازے کمیں تردود اے میں پھینا ہوں گے پاکے مقبے تو رکھلا جائے اجدرد مردی اللہ تعالی مسجد نبیر دیری برما ابو لولو مجھوں سی ایرانی ہاتھیں کولایا ارگی دیا میرے مومنین میں موغیرہ بین شعبہ دے دو اور کامتارنا اوہ میرے دلو ٹیچ چوکا لندہ تو اڈی میرے بھائیے میرا ٹیچ ذرا کٹا دیتا جائے اور بھائی جنہیں پیسے دینا ہی جیار پیئے دینا آنکھیا جنہ کامتارنا تیرا ٹیچ دیادا نہیں اوہ نو بڑی چیڑ چڑی آنکھیا میں دانوں چڑنا موغیرہ بین شعبہ دے دلو مجھوں سی ایرانی اوہ نو بڑیا میں دو نفر پڑنا ہالے اوہ نو نہیں بولے میرے نبی نے کلام ہی دی آنکھیا جا قرآن نے گیار شادہ دلے وطاقہ وظمین موقع میں برا ہی محمد اللہ آنکھیا نے قرآن اتار دیتا وقت نہیں شرط شریعہ بھر نی جانا جانا حجردی ابو لحلم جوسی کہہ لدائی برایسی چکی بنا گے دیانا جی دیاں تو باقہ جنگر یہ مشرق مگرہ شمال دے جنوال دون میرے نبی دے صحابہ بیٹے وزار حضرت عبد الرحمن ابن عبد رضی اللہ تعالی عرض کی دی آمین المومنین ایک قتل دی تنکی پیا دینا ہے انہوں قتل کر دیتا جائے فرمایا ناں ناں قبردار انہوں قتل نہ کر آنے میں منو نقصان نہیں پجایا تھوڑی دیر خودیا بھولو رمجوزی آیا ایک خنجر لیا دو ساریاں لالا زیر دینا حالانو پان لیتی اپنی ڈاپوے کلا کے آگیا مسجد نے آگے پچھے کھلوتا ہے مقبر نے تقبیر پڑی قد قامت السلام تو قد قامت السلام امیر المومنین نے فرمایا اللہ نماز نیت لی اس ظالم نے ہنجر کٹیا میرے عمر نافتے کو حملہ کیتا جدو آج دلی نافتے حملہ ہویا خون نکلنا شروع ہویا آج مسلح مسجد نبی میرے عمر دے خونہ رنگی ہو گیا آج زمین کے دیکھتے دیکھتے آئے اشارہ کیتا عبد الرحمن اُرا عرل کیتی حضور حکم فرمایا مسلمانا نماز پوری کرا عبد الرحمن ابن ایوہمی صلیت تشریف لے آئے چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں پڑھیاں نماز مکمل کیتی سیادنا عمر رضی اللہ تعالیٰ لہ زخمی حالت اندر نماز میں پوری آگیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھئے گشنہ لکا ہویا سیادنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے نے بلایا عبداللہ اُرا پتر میری کازون جی اب آجی حکم فرمایا جالے بھئے میری ایک تمنہ میری ایک خواہش جیدو میری روپ اور وعد کر جائے تے میری امہ اور انہی کا عرض کر امہ اشار صدیقہ طیباتا ہے ام المومنین امت دی امہ دیکھو جائی اکھی امہ دی تو آڈی میر بانی منہ اجازت دیو میں سرکار کے رو دے اندر دفن ہونا چاہنا اگر تو آڈی اجازت ہو بے میں آزور دے کو لے جاما ایک اندر نو بھائی صحابہ سارے اسلام نے لے آئے سون میں تنہوں اپنے شیر دے انداز دے اندر ایک گال سمجھا جاما پلے بان لیں اپنی یار نبی انا مجھا جاان دے اندر ڈیو جس واصد پلے بان لیں دن عظمت زعبہ سنی مریدی لے دن عظمت زعبہ میں بڑا بڑا دیوں میں ناشاراں دروے کے ہر پاسے میرے نبیدیاں جاراں دے ڈنکے بے مجدے میں میں سوچ دا کہ میں واقعیان میں سنیاں بینائے ایمان کے اپی بکر کا آشکڑہ عمر کا شکڑہ عثمان کا شکڑہ ایسا بہتے ہیں اب بانیارے نبیدیاں یاراں دا شک ہو ری تے چچم دینے او تھے بے جوڑ مزاراں دے ہماری فرمادیاں نے اے ہمارے میرے پترہ اوہ ماما کےڑیاں نے دیڑیاں پترہ تو قرمان لاؤن ایک جگہ میں اپنے باتیں رکھی دی اپنے پتر تو قرمان کی تھی آپ نے اجازت دیتی فرمایا بیٹا کا لے لے اوہ ساتھ دے میں سندھا ہوں میری حیاء کا رکھنیاں امہ جیدوں میرا جنازہ تیار ہو جائے امہ رانگے دروازے دے دے رات کے گھنے امہ جو اگر اجازت ہوئے دے اپنے دفن کر دیتا جائے ہاں بھائی اللہ یہ اے تو اللہ نے عمر کر لیا ہو تھے میرے نبی نے عمر میں بلایا ہے سبحان اللہ آدم ادار اکدس میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ پاک دے اندر ایک قبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دو جی قبر سیاد انا و بطر صدیق دی دی جی قبر عمر فاروق دی چوتھی قبر عیسی علیہ السلام دی بنھے گی اس وقت سے میرے دوستوں میرے بائیوں شہادتان ساریاں سنیا کرو اینات عمل بھی کریا کرو فلسفہ شہادت کربلا یہ دا مانو کی یہ میرے نبی تھی سنن زندہ ہو جائے اسلام زندہ ہو جائے قرآن زندہ ہو جائے عمر فاروق رضی اللہ اتدال سلاما فرمہ انتارنا ملک روم اندر آج بھی عدالت کو نہ دی جیڑی بنیے سانیاں دیئے ایک گردے آلے جیڑے سانینے تینا ربانو منن آلے بار بڑھا سر آلے کے آئے اس عدالت میں انصاف فاروقی ملتا ہے آئے اوہ تُو بے شرم ہے تُو شرم ہی نہیں کرتا اوہ بے غیر مسلم ہوگے حضرت عمر دی بیا کنی تعریف کرتا ہے میرے دوستو اصل مقصد دے ہوئے نبی پاکدہ صدقہ اللہ تعالی میرے اوپاڑی حاضر مقبول و منظور فرمائے اللہ تعالی یا اللہ سامنے دے پہ عمل تفیق عطا فرمائے یارز اللہ صحبت باقی و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين